بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وہ کون سا قبیلہ تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید ہونے کے بعد تیرہ محرم کو دفن کیا اس قبیلے کا نام قبیلہ بنی اصد تھا امام حسین علیہ السلام کی اصاب میں سے دو جان نصاران حضرت مسلم بن اوجسا اور حبیب بن ملائر قبیلہ بنی اصد سے تلق رکھتے تھے چھے محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حبیب بن مزاہر نے عرض کی اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں قریب ہی میرے قبیلہ بنی اصد کے لوگ سکونت پذیر ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جا کر ان کو دعوت دیتا ہوں آپ کی طرف سے شاید کہ خداون عالم آپ کو بنی اصد کے ذریعے اس قومِ اشکیاء کے شر سے محفوظ رکھے امام علیہ السلام نے انہیں اجازت دی اور وہ رات کے وقت ان کے پاس گئے ان سے کہا میں تمہارے پاس بہترین توفہ لائے ہوں اور وہ یہ کہ میں تمہیں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسرت کے لئے دعوت دینے آیا ہوں ان کے حمراء ایسے لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک فرد ایک جنگ جو پر بھاری ہے جو انہیں ہرگز تنہ نہیں چھوڑیں گے نہ دشمن کو ان پر غالب آنے دیں گے عمر سعد نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور چونکہ تم میرے قوم و قبیلے کے افراد ہو لہذا میں تمہیں اس رائے خیر کی ہدایت کرتا ہوں آج تم لوگ میری بات مان لو اور اس کی مدد کے لئے کمبر بستہ ہو جو تاکہ اس طرح تم دنیا اور آخرت کے شرف کو حاصل کر لو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ اس جگہ پر رائے خدا میں مارا جائے اور صبر و ثواب کے راستے پر چلے تو جنت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رفیق و حمدم ہوں گے یہ سن کر اس قبیلے کا ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن بشیر تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیگ کہتا ہوں اس کے بعد قبیلے کے دوسرے افراد کھڑے ہو گے جن کی تعداد نوے بتائی جاتی ہے وہ امام علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہو گے مگر اسی اصنا میں ایک شخص نے عمر صاد کو اس ماجرہ کی اطلاع دی اس نے ارزت نامی ایک شخص کی سرکرسگی میں چار سو سواروں کا دستہ ان کی طرف رمانہ کر دیا اور راستے میں ہی قبیلہ بنی اصد کی لوگوں کو روک لیا اور واپس جانے پہ مجبور کر دیا بعض روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام دو محرم الحرام کو جب کربلا پہنچے تو قبیلہ بنی اصد کے اثرداروں کو بلایا ان سے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں امام مظلوم نے سو اٹھ ہزار درم دے کر چھ میل زمین خریدی اور فرمایا جس جگہ ہماری قبریں بنائی جائیں وہاں کھیتی باڑی نہ کیجئے ہمارے ظاہرین کو ہماری قبروں کے نشان بتانا اور انہیں تین دن تک اپنا میمان بنا کر رکھنا یزیتی فوئی نے اپنے نجس لاش دفن کر دیے تو تم لوگ اپنے آدمیوں کے ساتھ آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا مردوں کو یہ تعقید کرنے کے بعد نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی عصد کی عورتوں کو بھلا کر ایک کتار میں کھڑا کیا اور اپنا تارف کروایا میں زینب کا بھائی ہوں فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کا بیٹا ہوں میں تمہارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں میں شیر خدا علی مرتضی علیہ السلام کا بیٹا ہوں بی بیو اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم نیر فراز سے پانی بھرنے کے بھانے سے ادھر سے گزرنا اور ہر بار ہماری لاشم پر مٹی ڈالتی رہنا اس کے بعد امام مظلوم نے قبیلہ بنی عصد کی بچوں کو بلایا اور ایک کتار میں کھڑا کر کے ان سے اپنا تارف کرایا کہ اے بچوں میں تمہاری عمر کے بچے رکھتا ہوں جو روزِ آشور سب شہید ہو جائیں گے میں ساکھی ایک اثر کا فرزند ہوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم کھیل کود کے بھانے ادھر آ جانا اور کھیلتے کھیلتے ہماری لاشوں پر مٹی ڈالتے رہنا تیرہ محرم اکسٹڈجری کو قبیلہ بنی عصد کی خواتین درائے فراز سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے جن کے جسموں سے تازہ خون ایسے بیع رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہو خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئی واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں ان سے کہا کہ تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعلوائی آل اور ساتھیوں کو ریت پہ قربانی کے جنوروں کی طرح زبا کر دیا گیا ہے جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت بیبی فاطمہ صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے اگرچہ تم نے امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا ہے لیکن اب بھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ لاشوں کو دفن کرو اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کا کام سار انجام دیں گی اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان لاشوں کو دفن کرنے کے لئے آئے اب بھی تیرہ محرم کو قبیلہ بنی اسد کے ہزاروں مرد خواتین اور بچے بیلچے لیوے کربلا میں وارد ہوتے ہوئے ہیں اور ذریعی اقدس کے قریب آ کر بلان نواز کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کو دفن کرنے آئے ہیں اسی طرح یہ روایت آج تک قائم مدائم ہے اللہ تعالیٰ ظالموں پہ لانت کرے جنہوں نے اپنے نبی پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازے کو بے گوروں کا فن چھوڑ دیا اور بے دردی سے بکھا پیسہ تین دن رکھ کے شہید کر دیا